محافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینن حتات اس کے نور اذکتو و امت متعامو فی حاتم یا کاشف الكربی یا مواجح الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المومنین بحقیق اخیق الحسین یا ابل و ازلال عباس علیہ السلام نظیروں کا حسو متجاہت بکابی و جیفو کا حسو کنتو من البلاد یا او شاہب اللہ صرف الزمان ادرکنی ولا تعلکنی بحق امک و جدتک سیدت نسائل آلوی ربیشو اللہ علیہ محمد و عالمہ مدجل فرجہم و شاہل مخرجہم واجب عبادت ہے لبیت نبوت سلوات پاوازی پراند اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و عالمہ محمد صلی اللہ علیہ محمد و عالمہ محمد تمام رید ممنین دی شفایہ بھی اموات دی مغفرت شہداد بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین و بانیان دے تکمیل مقاصر اور قبولیت حوائی دی خاطبی باب الحوائی خاندان تے سلوات پچی آلوی صلی اللہ علیہ محمد و عالمہ محمد صلی اللہ علیہ محمد و عالمہ محمد عزت مواب سعداد لہر سعداد دا پورا شوق دورج پرفتن زمانے جو مشکل موسمِ ذکرِ پاک دی اس باعزت باوکار اور بابرکت مجلسِ عزائج تشریف لے آیا مہنیو مجلس دے تمام مداخانہ دے پڑے فضائل و مسائب حقیر دے اجمع و سخن مبارکہ علیوچ قبول اور منظور اللہی آمین مشارك کردہ آمین ایسا کم ہے علی امیر ممتنات فرمار انجر آمین اکھی اپنی دعا پھل بھی جائے تو پریشان ہوئے ہو دی حاجت جانے میں علی جانا کوئی تکلیف نہیں دے منی لازمان بولنا بڑی وقت کی مجلس شروع بہت عزتوں والے مدہ مولا دے پڑ گئے اور میرے بعد بھی ممبر پاک تے ملکان دے بہت بڑے مدہ اپنی وجہ دے اپنی مثالات لاکھیں جناب برادران صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اختتامی مراحل دے قریب ہے بولن دی منت نہ کر سنجھ میرے نال بولو آمین ضرور رکھنا ستمی امام دی خدیث میں بڑی وسائل و شریعت مومن مومن وسط زمین تے دعا کریں اللہ آسمان دے دو لکھ فرشتے انوادے علی والے علی والے وسط مگے تو ساں دعا منڈنا لبستے دعا کریں آمین کی تکلیف سارے کی تکلیف 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 میرے مالک دا عزادار مریض ہے مالک شفائے کاملا آتا مزید بلندہ والنا لامینہ کو جو بیولادن بادشاہ باب الحواجد خالی جولے دا صدقہ حیاتیاں والے بیٹے آتا جو فانی جہان چھوڑ گئے مالک قبیرہ صغیرہ گناہ موافر الہی آمین جتنی دلی ترپ ہوئے اتنی اچھی آمین آخ لینہ موت پہلے ہر عزادار نو مالک اللہ اپنے گھر دا حج کر بلا مولا دی زیارت نسیر موتان دیتائیں علی ان ولی اللہ پرن والے دا حد کسے کمینے دا موتان الہی آمین عالمین دے جھگرے اندے اختتام دوا ہے طریقہ عدلہ حق دا نظام حقیقی نافذ ہو جائے مالک اللہ اپنی عزت دا صدقہ وارث دے ہوندے بے وارث قوم دے وارث پاک دے رہور پاک اچتا عجیب حسولِ کافیچ چھٹے بات سادہ کول ہے حدیثِ پاک ہے یہ ڈی وڈی دعا جتنے بڑے مقام تھے جتنے خلوص نال کر لو قولیت کے پردہ اپردہ نہیں ہٹتا جتنے تائیں دعا دے بعد آلِ مبی تھے درور نہ پڑیا جائے گا قبول ہو ایسی اچھی سالوہ شلعہ رہا محمد وعالم محمد کوئی طویل گفتگو نہیں لاتلہ وقت ہے مزاج موسم درست نہیں پردہ جنازے کسی ذاکر دے انتدارج نہیں اس اوکھی موسم شریف گریب دے جنازے دے انتدارج چھٹے چار سترہ میں جکتیاں پڑھ کے پیارے برانوں میں برد ماں دھل گے دس محرم دے دو پار مک گئی مسافر دی تھوڑی جئی فوج وانت کروائے قوم مولا جانو دین اتنا ہی کافی جانا بہدہ آپ کو خلوص اے تمام ہے بادشاہ مزید ازدان تا فرمائے سیزادہ میک ہے دو پیر دھل گئے مختصر فوج آئیو موقعی ایک لما زائے کیتے بغیر پہلا اشارہ مسائب دا کٹھی ہوئی فوج دا پاپاند جرنیل جو آگے چھانک دا مہی آرہے تھڑا بھلو رہے سیزادہ دعا کرے سو میں آج دی مجلس سفاہ بڑے تھوڑے وقت چھے صرف اتنا پڑھنے جو علی دیاں تھی آپڑا مانڈ میں کہے دو پیر دھل گئے فوج موقعی مختصر فوج دا بے واس جرنیل اتنا دے شاگردان پتریزیاں دے جنازیاں لوے کے روندے بدن قدی قدی مدینے لوے کیا دن نبی دی تھی نہ میرے آمندیاں دعائی منگوہ نہ اپنے ہتھانال میرے چھولے سی کے رکھوا میرے آمندت وڑیاں دیاں نوکیڑا فائدہ پھر باب الحوائد سوچیں میرے آسرے ترکیاں یہاں تترائے گھنٹے جو جڑ گئیاں وہاں جو ایک خرد سے پتر مرا کے ماما دی نبی دی کی بے پھئی ہے میں سیزادے سے ذکہ کر کے بے شک ماحول مشکل ہے گرمی شدید ہے تھک جانا فطرت ہے بگر میں بھوجی مٹ کے ایک ستر حوالے کراں ایک قدی میں نہیں آکھا جو میں ہاں جدا زامن بلکہ ہر مدا خان دی سیزادے میں منت کرنا کوئی نہ کہ زاکر زامن نہیں زامن ہوئے جنہوں بہتر جنازے تے ایک وین دی جازت ہوئی ہے سارا زن جو روئے ہو تو میرے بعد بھی جنازے تک رومنے ہیں تو میں چاہ رہے ہی سمیل لیتے میں تمام کراؤں غازی سوچے پتہ کرا ماما دی نب دی کی بے پھئی کئی دفعہ دے کربلا دے ظاہر میری مجلس پاکچ مولا نصیب کرے خیام حسینی دی زیارت وست جاؤ درواز اچ پہلا خیمہ حضرت عباس تھا غازی خیمہ اچ قدم رکھے حضرت عباس دی زوجہ پتر نپیہ دن وانج لکھان دی پھیڑ جو ہے کسے دشمن تو کچھنا پوی نجف نرا پوچے قدم تیز ہوئے مسائے بے بائی فون بند کر بند کر کے بے کھولا کے پیہ دن میرا حرم علی دی نو عمران در نصب لاشوہ تو گھبر آگئیں نئی بادشارہ بنا دے میں سنے نجف نیڑے ایک دفعہ نجف ویسا وطوالی نجف تی منت کرے ساپنیاں دیاں دے لٹی ون تپیلے ننکار بلا پوچا اب آسا دن پھر اتنی تھوڑی دیر وستے نجف بنجان دی وجہ سرچکہ کر کے آ دیوان کے گلے دیسان جہندیاں دعائی نبی دی تھی مہیاں جہندے چولے زخمی حتھانال محمد دی دی سی تے او پتر جہ جیندائی تے دھیاں رول گئیاں دی میرا شکوا کیوں جا کر نہیں بائی جان کافی ان دی فوجے چو مجاہ دن جڑے دے آپ پے گھوڑے دے نا چڑھ سکتے جانگلے ہوں پانچ چھ سات تاٹھ سال دا مجاہ دے چاہ کے عباس گھوڑے دے با ہمیں نا دفاع تے حملے دے دو چار دستور سمجھا کے متھا چم کے اکھنا لڑن دا موسم آئی میرا تو اڈا موسم آئی مادی جھولی جبان علا جاؤ اللہ دے حوالے او جھنیا حسین جنازہ چاوینہ غازی اگلا تیار کریا غازی تو ساں تا پورا دن فوج دی تیاری جو مسروف رہو نا خیمے چھ قیامت تو بڑا منظر آئی جنازے ہیں تو اوکھا منظر آئی حسین دی تسیدی ہاتھ تے خالی جام نال تسیدین باقی سنتالی خیمے دے دروازے دے گئی یہ ہک ایک دفع تماش کی سمجھ کے تو اٹھے دروازے تے ہیں یہ نو دفع میں نے ہر دفعہ اکھنا پوندائی تو اٹھا چاچا نہیں آیا یہ پانی نہیں آیا غازی دادہ میں نامی دفعہ آندہ ڈٹھے ہیں میں سوچے انہیں ایسا طریقہ جو حسین دی تھی سوال نہ کرے اور طریقہ ہی کوئی نہ میں کلام مقدس کھول کے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی میں قرآن پڑھ دی رہی اس مد قرآن دی سورہ کا اُس ہر انتظار اچھ کھڑی رہی میں آجتا ودہنڈی گئی ہوں میں ویک کے رونڈی رہی میں مندلہ ودہنڈی گئی ہوں انتظار اچھ کھڑی رہی کتنا کھڑو دی رات دی جا گی آئی بہتر گھنٹے دی تسیہ آئی بیرامہ دی جنازے ہوں تے رو رو کے تھکی آئی ہاتھ کم بے وہ جام چھن بیا تے آرشال ویک کے آدھیے میرا اللہ ساڑھی غریبی ویک بلا انہیں بھئی ہائے کرنا نہ لے اپنے کی صدو کھیت وڑی ہائے نہ نکلے اتنا حق بڑھ دائی جتنا حدا ہوگی ہمیں بشباللہ کناہ اسیتنے غریباں بول دا کوئی نہیں میں قرآن بند کی تا انہوں اپنے مقام تے رکھ کے حسین دی تھی اگر ہتھ بدے زمانے دی بطول خالی والی دادی دی پوتری ہنٹور کے نامے جدہ توڑا چاچا سی میں پیغام بھیجے سا اجی گفتگو جاری آئی یتس سے یتیمہ دسے معصومہ توڑا ماش کی چاچا خیمے آگئے تیز قدم انال حسین دی تھی چاچے دے کول آ کھڑی چاچا توڑی زندگی اچھ پانی نہیں آمنا چاچے اتری جدیں دے تس سے انہیں تس سے معلوی سے اب آس سر جکہ کر گیا دن کئی دفعہ بادشاہ کل گیا میرے بولن تو پہلے اجمہ آدھا نہیں میں ٹورو توڑا بابا ہیک واری مہنوے دے کئی واری بہین دا خیمہ وے دے شعبہ شعبنین مرحبہ جرہ دینی ہوں دی جو میں اکھا میں نجازت دے ہو آپ پہ میں جہا نہیں سکتا معصومہ مشک بواچہ پہلا بابا جی شعر تمہید ختم مشک بواچہ علم دے چا امامت نیزا من پیون توڑا بابا من کجنا کے پھر ایک مشک جور دی گلے میں فرات توڑے قدمج نلے آمان میں عباس کیوں آم اچھا چاچا چارے لینیا مطا میرا بھرا بچ کو خیمے چو مشک چاہ کے علم فضل دے ہاتھ دے کے اس تو جلدی تمہید مکنائی سکتی چاچے دے قریب آ کھڑی سار تو پیرہ تاہی بابا جی وفا دا قرآن تلاوت کیتا امام حسین علیہ السلام دلش کرچ بلکہ علی دے شارے پتریں حضرت عباس تا قد سب تو بلاندائی آگا سب تی لکھئے غازی گھوڑے تے بابیانا دو رکابے اچھے قد والے عربی گھوڑے تے تے پیر رکابہ چو عباس کڈنا پیر زمین تے خات بنے دے پھر پیادن کرائیں نشانیاں دستیاں جو غازی دکاد آٹھ فوٹ تو ڈھی رائی ایک ہائے ہور کر لو تجی دکاد آٹھ فوٹ تو ڈھی رائی انہوں کربلا اتنا مارے انہیں ادھی کبر چار فوٹ توی تھوڑی آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی مرحبا میں بسم اللہ کرنا جیند مانو نسل آباد انہیں حق کینے بندائی جو میں ادا کی تی بیٹھے رات دے سویلے بھومڈی مکانے اے جی ڈھی ہر پاس یوں ہائے دیا آواز ہے نا اس عزیب بسم اللہ گناہ جتنی وارا کو ہر پاس یوں ہونڈ دیا آواز بابا جی اور باب الحوائد بادشاہ حضرت عباس تا وسیلہ میں اکھا نال پڑے ایک دعا مگیے چودہ ماس ہوں مامین آدم اس سونے ماحولے چاپنی اوکھی دعا زینج لے آو حضرت عباس تا قد اچھائی چاچے الوے کیا دی چاچا بسم اللہ توڑا کاد بلان دے اے مشک پاؤ تھوڑا جیا پچھے اٹکیا دن میں آپ پامنی ہوں دی تو سدو جیوار پانی نہ منگوا میں پا نہیں سکتا مشک توان پمامنی پوسی بسم اللہ پڑھ کے ڈوریاں نبکے پیادیے چاچا کاد جی اچھائی کی میں پماما فرمایا تھوک مشک اچھی کار چھکنا من ماہ جھولی چھوپا اس نے کھایا آفرین مرحبا ماسومہ مشک اچھی کر دی گئی گازی چھک دے آئے ویڑا چھک دے چھک دے سید آدے دعا کر سکو دا گازی دے وفا دے کردگار دے ہاتھ کربلا دی مٹی تے اتھے آئے جتھے سامنے حسین دی دے پہران بڑی تیزی نال مشک موٹے تے رکھ کے ہاتھ چمکیا دی دی دے سامنے ہاتھ چکے گی تے نے میں توڑی جنگلہ چھو رول کے مرنہ لی دی دعا پہ گرینی آن آفرین آفرین مرحب آجرکم اللہ آجرکم انا سیدہ قیامت تای علمہ تے ہاتھ چراسن اے منظر امامت دی نگاہ چاہی کنات دے او لے چھو حسین کنات دے پچھو وید دے پہن دے عباس مشک بھیا پہن دے مشک بوی گریب کنات چھوڑی دیتے پھراد درمیانہ کے عباس نال نہیں دینا لگل کی تھی سارتے پیار کر کے آدن کی پہی کریں بابا بھرا ترسا ہے تو اٹھے بھرا دی منت کرنی پانی لائیا ہوئے فرمایا بھرا پیارے ہی جی بابا پیارے کتنا پیارے کائنات تو پیارے صرف تینو پیارے ہی ہر کہنو اندھے بابا ویر تا ہر کہنو پیارے ہوں دن حسین چو کھڑو پیار دن چھے مہینے دے یا بدری سالہ دے بابا بھرا سارے پیارے ہوں دن جوانی چڑے ہوں دے بڑے مان دن آدن وقت سوچ کے ٹوڑے مطا تیرہ ہی نہ بچے تی میرا ہی مارے ہم ان یہ بھپیاں جنگلہ چلولو ویسنی غازی چھن پہ قدمہ تے بادشاہ ہون میں جنازے گن گن تھاک گیاں ہون میری برداشت مکلی مولا ہون میں رک کو نہیں حسین رو کے آدن غازی تین کوئی میں ٹوڑنے مولا کہیں ٹوڑنے غازی تین اس ٹوڑنے جہاں تیرے آسرے تے ٹرنا سکھیا ہے دھوڑا بھلا ہوئے اتنی گل کر کے پھر بابا جی کنات دا اللہ تے مظلوم رونا شروع کی تے بان سبر دت رٹ گئے بھوم رنے حسین غازی زمین تے بہ گئے صبح تو ہون تک جے کوئی بندہ ہائے نہیں پینسا گیا تو کوشش کریے اس سے لے جرازے دی مجلس دے بابا جی رات دے بے لے ہائے تاپنیے حرم عباس حضل دیما سامنے آکے آگے دن علی دی دین انو کسی توں اجازت کے ملے حرم عباس پہا دن جدہ میری ڈولی آئی آئی نتواری حویلی اچ دے لتھائی تے آلیہ میں نے ملن آئی آئی مووے کیا کیا نے توں میرے مان دا حرم مانگ مووے کھاوی اچ کے دے ما میں اس ویلے ہاتھ بن گیا کیا یا علیہ آج کج نہیں منگ دی میرا ادھار ہویا جدہ لوڑ ہوئی میں آپ پہ مانگ لے ساں اس دن تو آج تائیں منگیا کج نہیں ٹور میرے نال آج آپنی موں بکھاویے جا تیری موت دی اجازت منگا صدقے ہو جاما حضار زندگی قربان کنا ٹور میرے نال آج تیرے ٹوران دی اجازت منگا آس لگی زمین چھٹ گئی ہتھیار لگے مشک بھائی ہوئی علم چاہ ہویا حکبہ سے معزومہ حکبہ سے پتر کانڈ پچھے دیت حرام ٹور پین آلیہ دے خیمے علے پاسے فضہ تیار ہو کے عباس نو آندہ ڈٹھا پچھا وال کے آدھی علی دی اکبر نو پچھے رو میں پہلے غازی نو آندہ وے تھاک نو پہ ہوتا ہے اس تو جلدی میں کار نہیں سکتا آلیہ کے وکھا پڑتا ہٹائے فضہ بابا جی تے بی بی ڈٹھا ہے علم چاہ ہویا مشک بھائی ہوئی ہتھیار لائے ہوئے تے دی نال زمین چھوڑ کے آدھی اممہ فضہ گے روز آدھی امم کنیز ہی میری حویلی ایک سو انی بی بی انواق جس من اجڑ دا ویکھنے او جلدی آو بھائی جان پیغام پہنچیا ایک سو انی مریم آلیہ دے خیمیج بین برا دے آسے پاسے حلکا بنایا پورے دن جو پہلی باری اکبر دی اممہ سارت برکا لہایا خیمیجی مٹی چاہ کے والا جبا کے آدھن وقت دی بطول دا حکم یباس مٹی تو اکھی چاہ بلاؤنے بھائی بلاؤنے بھائی بلاؤنے بھائی ہو گئی مکان یقیناً مکان جلن والی آئین عباس آئین اکھاں اٹھاوی سال بعد ڈٹھا تے نظر آئے کھلے ہوئے وار جیڈا جوان آئی مٹی تے جھن کے آدھن اے حال فرمایا یاد رکھیں انہتھاں یا قرآن چاہیا یا اکبر نو چاہیا یا تین چاہیا تین ایو ہتھ ہونین بھارے بھارونین گازی ہون میں رکھے سا نہیں میں منگن تو پہلے عطا نہ کرا پھر میں علی دی دھی کیوں برجائی سوال کرنے میں بولن تو پہلے عطا کرے سا تور مانجھنا رکھے سا ایک منت لا علیہ حکم گازی گھوڑا اندر منگا میں ہشا سوار ارب علی دی دھی میری حسرت رہی میں بابے نو گھوڑے تے سوار نہ ڈٹھا آج علی بان کے گھوڑے تے جتنا نرم میں صاحب سنسو میں اتنے سنے سنے اشارے کر کے تور ویسا گازی دروازے تو سادمہ رہے اشال دوڑ دو یا وفادار دو وفادار رہوار بابا جی دروازے دے کنی بھائے چار تریس حال پہ لے گازی چاکلی پر چٹھے میں اشرا محرم پہ پڑتا ہی چھے محرم علم پاک میں برامت کرونا ہی اس لفظ دوال میں نوہ پڑھ کے چھڑنا پہ گیا میں پڑھا کسے نہ دیتا ہے اکیدت دی سطر جی سمجھ سکو تا گھوڑا نیڑیا یا گازی واگ نہ پی کو جس ہوچ کے موٹے توں ایک کپڑا لہا کے عباس گھوڑے دی اکھی تے پٹی بد دی تے آپ نے آپ نو پیادے نے اے توڑے حیوانے اندر تاکبر دی ماد والو کھلے ور مرحبا مرحبا مر اتنی دیر لگ دی یہ عبادت مکمل ہونتے صدقے ہو جاؤں گا صدقے ہو جاؤں گا میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام اے توڑے حیوانے اندر تا آلیہ دیوال کھلے ور اے حق آئی بیٹھے کھلو تے شاملو ہوتے میں اتھائی سلام کرے اتنا ہی بابا جی چاندہ ہم راضی رہونا بھائی جان اتنا ہی حق آئی گھوڑے نو اندر لے نگازی زینے چھو اٹھے تھوڑی دیر بابا جی خائم میں جھ گھوڑا ٹرے یا چون سالاں دی پتہ اولا کھے چاچا یا لے یا یا ٹوروان کیوں معصومہ تو ساں پوپیاں دا سلام پہ کر دے ہو تے میں ڈی ٹھئے باب بے دی ہا اللہ تو کنات دے نال مٹی تے جھڑے رہے تے کدھی کدھی نجف الویک کے آدن ہون دی ہیں دے برکیاں دا اللہ حافظ ہے یہ دیں گے تھوڑی جی مکان ہور دے ہو تے میں بھیا دے ہوالے ممبر کران ہر شہید نو بی بی ٹڑ دے بول کے آکھ ہے اللہ دے ہوالے پائی تکی خان ہکو عباس جائے پوچھے ہے جور مجھاں بول نہیں سکی ہوا برکا جیڑا سیر دولت تھا یا لیا اس سے دا اشارہ کی تھا ہون گازی لتھے نہیں باوری خسائے خسائے سے حضرت عباس علمدار خیمے دے دروازے توں عباس بھوڑا ادھے بجائے جی دے سنے آس تو سردار چھڑے ہوئے کول آکے عباس لمن لگے انہوں حسین آکے میرا حکم ہی نہ لو بڑا سونا پیا لگتا ہے اکھا کی تھی انہیں سا جی دے روندے بیٹھے ہو ہانج نال روندے بندے نو بابا جی آکھے چھانج ہوئے نا گھاٹ نظر اندھے حسین اکھا کی تھی انصاف تغاور نال بابے دی شبیع ڈٹھی جنگی ہتھیار لگے رہے لوئے دے خود لوئے دی زیرہ لوئے دے بوٹ تبر تیر نیزہ گرز تلوار ترکش کمان ڈھال جی لاو سمجھو تے اس تو بڑا مسائب کوئنی چیرے تے اکبر دے زخمہ دے انتکام دی سرخی اکھی اچکاس ہم دے ٹکڑے آن دا ارمان خاموئی زبان تے اسکر دی پیاس دا دارد جی ہائی کر سگدے ہو تا فوج تے نگاہ ہاتھ تلوار تے سیر چکا بھرا دی حالت ویک کے لشکر گھن کے اپنے اپنے وادے نینج لگا گیا تا لکھا دو نہیں لاندہ واہ بھائی واہ ایسا حالت غازی ٹور گیا پوری دنیا دیا فوجہ دو نہیں لاندہ اے نلوے میں خنجر تلے سجدہ کی میں دیسا اوہ بزار دربار اچھ خطبہ کی میں پڑسی کوئی ایسا طریقہ میں منہ نہ کرانتے عباس لڑے نہیں یہ سوچ کے آدھن غازی کی دے تے یارے مولا پانی بھر دا غازی دریاء تے لشکر نہیں مولا تشام تے رومے کائنات کٹھی ہوئے تے توڑی دی آکھے میں تسلیہ مسدس ہے حضرت میر انیز کا سارا نہیں پڑھ دو دی آخری سطر غازی آکھے میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں توڑی دی دا حکم ہوئے میں سورج چونے چوڑ کے پانی لیا ماما علی دیاں دا مانا فرمایا ہا غازی آشمین جلال علی بان حملہ کارا حسین چاندیاں منہ نہ کرا تے پھر بھی غازی لڑے نہیں وانج تلوار چلا غازمی پتران دا انتکامل ملنہ جا جی میں دل لی فوجتے حملے کار ترائے دفعہ حسین اکھے لڑتے وجود کم بے آئے غازی آتن توڑے حکم راز ان دن مولا اے لڑن دی جازت ہون دی تو اس وے لے دیو آجدہ روندیاں بینا لے کے اتھی راتے لے مدینے چٹو رہو اسے جی کوئی رازے ہون جی گھر پھٹتے دس ہو کیوں پہا جو لڑ فرمایا غازی اللہ نال میرا وعد ہے میں کوس منجنے میرے بعد میری بہنہ رول منجنے ساٹھی شہادہ تخیرے وانج لڑپاو میں منہ نہ کریں دا جم میں دل لی تلوار چلا پر یاد رکھیں ساٹھے بعد انہ منجنے چھتری شہرانچ ہار شہر دی آڑ گلی چاکسن بدلے لیلہ و غازی دیاں بہنہ آگئیاں وانج باس لڑپاو پر اتنے مارے جتنے پتھر بازاراں چلی دیاں دیاں چال سکیں اتنے شہباش آفرین مرحبا جرکم اللہ اے حقائی جو میں ہون چاں گا بار تو آخرتہ کدا کی تنے اتنا لڑے جتنے بدلے گلیاں تے بازاراں جو بہنہ دے سکنی سیر چکہ کر کے آدن کبھی نہ منجن او ہاتھ جنہ دے بدلے علی دیاں دیاں ایک کے کر کے ہتھیار سٹھ کے ایک تلوار سنبھال کے اب آسا کہ میری منت اجازت دے او میں ہکواری لیاں ہاں گازی لیاں یار کوئی تشارہ بابا جی سمجھے سی اب باس لطھل جھنے او اکبر دباب زمین چھوڑی پہلے چمین بھراہ دے بازو بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی سر حق کے جبڑا ہی جتنا رشتہ ہوگے اتنا دار دندے بابا جی براہ دے سر مونگ دیل حسین عباس نویا انجا کھا بین دے برکے نوحانا اللہ کے روندے رہے جدا حسین بورننہ عباس حسین دے قدمہ جبانا شروع کی تے باندے باندے اپنا سار حسین دے قدمہ جرا کے آدھر میں ٹلیا میں نامتہ آخری ملگا دوئے بادشاہ ٹرم تو پہلے میں کا حسرت بیان کرنا چانا حسین عدن بولو میرا باب دیشک کا لالاویر پیڑا تے متھارا کے غازی آدھے مگنا کچھ نہیں یا جو فجر تھائی میں آدھاریا ہے قواری میں نے ازمہ چاہے کا حملے دا اوہ دے ایزان میں کوں ماں صلحہ دا پتا رو بچا جائے ہے تلوار اوہ میں نہیں لڑ دا ہے قواری جانگے مرحبا جو رکو ملاللہ پیرائیں تلوار رکھے آدھے مرحبا جو رکو ملاللہ اوہ میں نہیں لڑ دا ہے قواری اللہ علیت اللہ اللہ علیت اللہ سامن مطرم پرسو انشاءاللہ پنجی زکاد انتی جلائی امان بارگا کديم جانسی تی